یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حبیث قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے جہاں والدین کا ذکر فرمایا ہے تو اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کا ذکر فرما دیا ہے اس چیز کا اتنا بڑا درجہ قرآن مجید نے رکھا ہے کہ اللہ کی عبادت کے فوراً بعد فرمایا لا تعبدون الا اللہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو و بالوالدین احسانہ اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو والدین کو اللہ تبارک و تعالی نے وسیلہ بنایا ہے ہمارے دنیا میں آنے کا والدین کا بہت سارا حق رکھا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انشکر لی والی والدیک میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو اپنے شکر کو اور والدین کے شکر کو اکٹھا بیان فرمایا حالانکہ اللہ کے شکر میں اور والدین کے شکر میں زمین آسمان کا فرق ہے اس کو کٹھا بیان فرمایا ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے شیطان بھی اس پر حملے زیادہ ہی کرتا ہے اس کے خلاف سادشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں ماں باپ کی بہت بڑی فضیلت قرآن و سنت نے بیان فرمائی بہت بڑا درجہ بیان فرمائی لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ماں باپ جس طرح بیچارے پریشان ہیں جن آزمائشوں اور تکلیفوں کا ماں باپ شکار ہیں اور جن کٹھن رستوں کے وہ مسافر ہیں ماں باپ اولاد کی وجہ سے صرف پریشان نہیں بلکہ جیتے جاگتے ہستے بولتے سمجھدار قسم کے ماں باپ کو اولاد نے مجبور کر کے رکھ دیا اپنے لفظوں پہ اپنے جملوں پہ اپنی سوچوں پہ بچے پبندی نہیں لگاتے اور وہ والد جو ایک بڑا زیرک سمجھدار دنیا میں اچھا مقام رکھنے والا آدمی تھا اس کی اولاد نے اسے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ وہ بچارہ بات کرتا ہے تو سہم کے چلتا ہے تو ڈر کے بچوں کے ہاتھوں آپ اندازوں فرمائیں نا کہ ماں اور باپ اگر یہ کہیں کہ میں تو ڈرتا ہوئے بولتا نہیں کہ بچہ پتہ نہیں کیا آگے سے جواب دے دے پھر اتنی بڑی تکلیف اس سے زیادہ اور کیا ہوگی والدین کے میں نہیں بولتا جی پتہ نہیں کیا آگے سے کیا بولیں اور اگر ماں باپ تھوڑے زیادہ اجڑ ہو جائیں عمر ذرا زیادہ ہو جائے دادا زیادہ بڑا ہو جائے تو اس کی حصیت ہمارے معاشرے میں صرف اتنی ہے جس طرح سٹور میں پڑی ہوئی کسی چیز کی کوئی اہمیت ہوتی یہ ایک تلخ حقیقت ہے بہرحال اسے سننا چاہیے کہ دادا تو ایک سٹور میں ڈال دیا گیا ہے وہ کوئی اضافی چیز نہیں ہوتی اور بیٹا جو بڑا ماشاءاللہ سمیدار ہے ڈاکٹر ہے پروفیسر ہے وکیل ہے لیکچرار ہے انجینئر ہے بڑا قابل ہے تو وہ آ کے سرانے اببا جی کہ اس طرح کھڑا ہوتا ہے جس طرح رات کو سپیشلیسٹ ڈاکٹر آ کے نہیں کھڑا ہوتا کاغل کلم لے کے کیا کھائیں گے آپ کیا پییں گے سیت اچھی ہے کچھ چیز تو نہیں چاہیے پھر وہ دوانیاں بدل کے نکل جاتا ہے یہ ڈیوٹی کرتے ہیں بچے ایک اضافی چیز کے طور پر ماں باپ کو لے میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی ان باتوں میں صرف کمال نہیں پایا جاتا وہ باتیں روح اور دل کے ساتھ ٹچ کرتی ہیں اور انسان کی تکمیل اور تعمیر کرتی ہیں ایک صحابی نے کہا حضور یہ ماں باپ آخر ہے کیا حضور کیا ہے میں سادہ ہوں تو مجھے دو جملوں میں بتائیں تو ماں باپ نے فرمایا آہ تجھے بتاؤں اور تیرے وسیلے سے ساری عمد کو سمجھاؤں آج آہ یہ ترمیزی کی عدیث ہے یا رسول اللہ ہے کیا فرمایا یہی تیری جنت ہے یہی تیری جہنم ہے یہ تیرے لیے جنت بھی ہے تیرے لیے وہ موٹی بات کر دی معبور نے فرمایا اگر ناراض ہوئے اور اگر راضی ہوئے تو حضور نے بات ختم کر دی فرمایا جنت اور دوزق کے فیصلے مسجد میں نہیں ہوگا جنت اور دوزق کا فیصلہ اس وقت نہیں ہوگا جب تو کہے گا کہ آج میں نے بڑی تحجتیں پڑی ہیں فرمایا جنت اور جہنم کے فیصلے دربار آستانے اور خانکہ پہ نہیں ہوں گے حضور جنت اور جہنم کے فیصلے کہاں ہوں گے فرمایا گھر میں ہی ہو جائیں گے ابے کا چہرہ دیکھ لے اگر تجھ سے خوش ہے تو جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے پوچھ امہ سے اگر تجھ سے راضی ہے تو جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اگر ناراض ہیں تو پھر تو دیکھ لے تو نے کس منزل کا تائین کیا ہے تو کدھر جا رہا ہے اس کے لیے مسجد میں جا کے پنچائت لگانے کی ضرورت نہیں بل لے شاہ آسمانی اوڈدیاں پھڑنا ہے آسمانی کتنا دور ہے آسمان بل لے شاہ آسمانی اوڈدیاں پھڑنا ہے جڑا کار بیٹھا انہوں پھڑے آئی نہیں